کہ سیول سیکٹریٹ کے باہر دھرنے پر بیٹے مظاہرین کے وفد کی ایڈیشنل سیکٹری سرویسز سے مذاکرات جاری ہیں پی ڈی 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 اور محکمہ سی اینڈ ڈی ویو کے رہنماؤں نے اپنے مطالبات ایڈیشنل سیکٹری سرویسز کو پیش کر دیئے عام خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ سیول سیکٹریٹ کے باہر جو مظاہرین دھرنے پر بیٹے تھے ان کے وفد کی ایڈیشنل سیکٹری سرویسز سے مذاکرات جاری ہیں پی ڈی بلیو ڈی اور محکمہ سی اینڈ ڈی بلیو کے رہنماؤں نے اپنے مطالبات ایڈیشنل سیکٹری سرویسز کو پیش کر دیئے اور پھر مذاکرات ان مطالبات پر جاری ہیں آپ کو عام خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ سیویل سیکٹریٹ کے باہر مظاہرین کا جو وفد تھا اس کی ایڈیشنل سیکٹری سوریسس سے مذاکرات جاری ہے واضح ہے کہ آج ہی سیویل سیکٹریٹ کے باہر نے سرکاری ملازنین میں دھرنا دیا تھا اپنے مطالبات کی منظوری تک انہوں نے دھرنا دینے کا اعلان کیا تھا اور یہ دھرنا دے رہے تھے ان کے وفد کی ابھی ایڈیشنل سیکٹری سوریسس سے مذاکرات جاری ہے ہمارے ساتھ نمائندہ لاہور رنگ شہزاد احمد موجود ہیں شہزاد بتائیے گا مذاکرات جاری ہیں کیا امکانات لگ رہے ہیں جی اس وقت جو صورتی ہے یہ ایڈیشنل سیکٹری ویلسر کے آفیس میں جو مظاہرین کا ایک وفد حاجی ملک افتقار کی قیادت میں موجود ہے انہوں نے اپنے مطالبات کی جو فیرست ہے جن میں اپگریڈیشن اور ترفہوں میں اضافے کے حوالے سے مطالبات ہیں انہوں نے جو اپنا ایڈیشنل سیکٹری ویلسر رفان کاٹیا کو پیش کر دیا ہے اس حوالے سے ان کے مذاکرات کا ایک سلسلہ ابھی تک جاری ہے ابھی تک کوئی حتمی صورتی حال سامنے نہیں ہے جیسے ہی مزید اس حوالے سے پیش رفت ہوتی ہے ہم اپنے ناظرین کو آگاہ کر دیں گے شہزاد بتائیے گا کہ مظاہرین کا جو وفد ہے ان میں کتنے عراقین شامل ہیں جی پانچ عراقین پر مشتمل وفد ہے جس میں سی این ڈیو پی این ڈی اور دیگر مظاہرین کے جو اپنا اس وقت مظاہرین موجود ہیں ان کا ایک ایک وفد میں ان کا ایک ایک رہنمہ موجود ہے اور حاجی ملک افتخار جو ہیں وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں جی مظاہرین کے وفد کی ایڈیشنل سیکٹری سرویسز سے مذاکرات جاری ہیں شہزاد ہمیں اب تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے شہزاد بہت شکریہ آپ کا آپ کو عام خبر سے آگاہ کر رہے تھے کہ مظاہرین جو سیول سیکٹریٹ کے باہر دھرنا دے رہے تھے ان کے وفد کی ایڈیشنل سیکٹری سرویسز سے مذاکرات جاری ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ مذاکرات کس اور کروٹ لیتے ہیں اور کیا مطالبات کی ان کے جو مطالبات ہیں کیا انہیں منوان تسلیم کیا جاتا ہے یا ان میں کوئی تبدیلی کے ساتھ ان کو کسی بات پر رازی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے